رحمان الرحیم ہم اپنے سبقہ آغاز اللہ کے پاک نام سے کرتے ہیں تو پیارے بچوں آج ہم تھوڑی سی گرامر کر لیتے ہیں ہم نے پہلے بھی جملے کے متعلق پڑھا تھا کہ بامانی الفاظ کا مجموعہ جو ہے جملہ کہلاتا ہے یعنی حروف سے لفظ بنتے ہیں اور لفظ مل کے جملہ بناتے ہیں اور ہم اپنی بات دوسرے تک پہنچانے کے لیے جملے کا استعمال کرتے ہیں ہم ظالمی تو ہیں کہ اپنے وقتی فائدے یا مزے کے لیے اپنے جسم کو جہنم کی آگ میں انگنت وقتوں کے لیے جلانے کے لیے دیار ہیں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم دوزک کی آگ سے اپنے آپ کو بچا سکیں تو وہ جملے جن میں کوئی سوال پوچھا جائے سوال یا جملے کہلاتے ہیں جیسے آپ کا نام کیا ہے آپ کہاں رہتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں آپ کیا کھاتے ہیں جیسے آپ کہاں جا رہے ہیں تو سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں آپ کیا آج چھوٹی ہے بچے باہر نظر آ رہے ہیں تو ان سے پوچھا جا رہا ہے کیا آج چھوٹی ہے آپ پکنک بنا رہے ہو اور اگر کوئی ہم اجنبی دیکھتے ہیں تو ہم اسے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہے یہ کون ہے جس کو ہم نہیں جانتے آپ وہاں کیوں نہیں جاتے کہ یہ دفعہ ہم کہتے ہیں کہ اس جگہ پہ آپ کیوں نہیں جاتے تو آپ دیکھیں کہ جو سوال یا جملے ہیں وہ کیا کیوں کون کیسے اور کب سے شروع ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ جو بھی جملہ سوال یا ہوگا اس سے پہلے کیا کیوں کون کیسے کب اور کہاں لگے گا اور جب وہ جملہ جو ہے وہ ختم ہوگا تو اس کے آخر میں بھی سوال یا نشان جو ہے نا وہ لگے گا تو اب ہم ان کو مثالوں سے واضح کرتے ہیں دیئے گئے جملوں سے سوال یا جملے بنائیں جیسے یہ ایک جملہ ہے وہ رو سکول جاتی ہے تو اگر ہم اس کو سوال یا بنائیں گے کیا وہ رو سکول جاتی ہے آپ نے دیکھا کیا بھی لگ گیا اور سوال یا نشان بھی آخر میں لگ گیا آج دکان بند ہے اب یہ دکان آپ کو بند نظر آ گیا لیکن اگر ہم کسی اور سے پوچھیں تو ہم پوچھیں گے کیا آج دکان بند ہے یعنی ہمیں نہیں پتہ بند ہے یا کھلی ہے تو یہ ہے گائے دودھ دیتی ہے اب ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن اگر ہمیں گائے ہماری نظروں سے اور جل ہو تو ہم پوچھیں گے کیا گائے دودھ دیتی ہے کیا بھی آ گیا اور آخر میں سوال یا نشان بھی آ گیا امی نے حلوہ بنایا تو اس کو سوالیہ میں تبدیل کریں گے تو آ جائے گا کیا امی نے حلوہ بنایا اب کیا بھی آ گیا اور سوالیہ نشان بھی آ گیا علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں کیا علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں ہمیں صرف نام کی حد تک تو اپنے شاعر کا پتہ ہے لیکن اپنے قومی ہیرو کی شیر نہیں آتے تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم علامہ اقبال کے شیر پڑیں تیری دعا ہے قضا تو بدل نہیں سکتی مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تُو بدل جائے تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے وہ ہی شراب وہ ہی ہائے وہ ہو رہے باقی طریق کے ساکیوں رسمیں قدو بدل جائے تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی آرزویں پالنے کی توفیق دے کیا میری زندگی با مقصد ہے یہ دو جملے اپنے پاس سے بنانے کیا میں نے سوچا کہ میری زندگی کا کیا مقصد ہے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھے تو جانور بھی ہیں تو مجھے اپنی زندگی با مقصد بنانی ہے مجھے اپنے کردار کی حفاظت کرنی ہے اپنے آپ کو نکھارنا ہے اللہ نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا ہے کیا میں نے اس سوال پر غور کیا ہے مجھے اللہ نے ہر چیز میری خدمت میں لگی ہوئی ہے لیکن میرا کیا کام ہے میرا کام ہے میں اللہ کو جانوں اللہ کو پہچانوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کروں ان کا شکر ادا کروں اور کفر نہ کروں اپنی سوچوں کی حفاظت کرو کیونکہ یہ الفاظ بن جاتی ہیں مجھے اچھی سوچیں سوچنی ہیں اپنے الفاظ کی حفاظت کرو یہ عمال بن جاتے ہیں جس طرح کی سوچیں ہوتی ہیں ویسے الفاظ ہمارے موں سے نکلتے ہیں اور ویسے عمال بن جاتے ہیں اور اپنے عمال کی حفاظت کرو یہ عادات بن جاتے ہیں تو ہمیں اچھی عادتیں اپنانی ہیں اور اپنی آدات کی حفاظت کرو یہ کردار بن جاتے ہیں اور کردار جو ہے اس کی حفاظت کرو کہ یہ مقدر بن جاتا ہے تو اللہ تعالی ہمیں اچھا مقدر والا بنائے اچھا سوچ والا بنائے تو یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے یوٹیوب چینل پہ جائیں اور باقی ویڈیوز بھی دیکھیں